بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل آل ان ون ٹیک کی ایسے آج ایک نئی انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اگر آپ کا بھی ارلاجی بینک میں اکاؤنٹ ہے اور ارلاجی بینک کی اپلیکیشن کا استعمال کرتے ہیں اور آپ نے ارلاجی کا ڈیجیٹل کارڈ بنایا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے اس ڈیجیٹل کارڈ میں پیزہ ایڈ کیسے کرنا ہے یا آپ نے آلیڈی ایڈ کیا ہوا ہے تو اس کارڈ سے آپ نے پیسہ واپس اپنے مین اکاؤنٹ میں کیسے ریفنڈ کرنا ہے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو دونوں چیزیں اس ویڈیو میں بتائیں گے کارڈ میں پیسہ ایڈ کیسے کرنا ہے اور کارڈ سے پیسہ ریفنڈ کیسے کرنا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جنبہ انہوں تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پر کلک کر دیں کیونکہ سوٹی میں رہتے ہیں میں آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے سامنے علاجی کی اپلیکیشن اوپن ہے اور علاجی کی اپلیکیشن اوپن ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے براوز کا اپشن ہے تو براوز والے اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے براوز والے اپشن پر کلک کریں گے میں دو ریال ہیں تو میں اس کارڈ سے اپنے پیسے آپ کو پہلے اس میں اور ایک ریال ایڈ کر کے اور دوبارہ سے جو تین ریال بنیں گے اس کو واپس اپنے ایک اکاؤنڈ میں ریفنڈ کر کے دکھاؤں گا چلی میں اس کارڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے ہی کارڈ کو سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ ایڈ منی کا اوپشن ہے اور یہاں پہ ریفنڈ کا تو ایڈ کرنے ہے تو ایڈ منی پر کلک کریں اس کے بعد اپنا اکاؤنڈ سیلیکٹ کریں اس کے بعد سب سے پہلے والے اوپشن پر کلک کریں اور جتنے پیسے آپ نے ایڈ کرنے اتنے لکھ کے آپ نے یہاں پہ نیکسٹ کر دینا ہے جیسے ہی نیکسٹ کریں گے اس کے بعد کنفارم کرنا ہے کنفارم کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے ایڈ ہو چکے ہیں واپس چلے جائے اپنے کارڈ کی جانب اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کارڈ میں پیسے کتنے ہیں یہاں پہ پھر سے مائی کارڈ میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین ریال جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور مجھے بینک کی جانب سے میسج بھی آ چکا اب یہاں پہ تین ریال ہو چکے ہیں اب تین ریال کو واپس ہم اپنے مین اکاؤنڈ میں کیسے ریفنڈ کرنا ہے پھر سے ہم نے کارڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ریفنڈ کا آپشن ہے تو ریفنڈ پہ کلک کرنا ہے ریفنڈ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد پھر سے اکاؤنڈ اپنا سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ فول اماؤنڈ کرنے تو فول کر دیں سارے کرنا چاہتے ہیں سارے کر دیں اگر تھوڑے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپنی مرسی کے پیسے لکھ سکتے ہیں دو ریال کرنا چاہتے ہیں یہ ریال تو یہاں پہ میں فول اماؤنڈ پہ کلک کر داتا ہوں کہ سارے ہی ویپس ریفنڈ کرلوں اس کے بعد یہاں پہ ریفنڈ کا اپچن ہے اس کے بعد کنفرم اور جیسے کنفرم کریں گے تو بینک کی جانت سے اوٹی پی کوڈ آئے گا اوٹی پی کوڈ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اکاؤنڈ میں پیسے جو سکسیسفولی ریفنڈ ہو گئے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اپنے اکاؤنڈ سے پیسے جو ہے وہ سانی کے ساتھ ریفنڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی الراجی کا ڈیجیٹل کارڈ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس الراجی کا مادہ کارڈ نہیں ہے پرنٹ نہیں ہو رہا ایٹی ایم مشین سے یعنی کہ آپ کو پرنٹ نہیں ہو رہا ایٹی ایم مشین بھی کئی بار خراب ملتی ہیں اور آپ آن لائن پرچیسنگ کر رہا چاہتے ہیں الراجی سے آپ کے الراجی اکاؤنڈ میں پیسے ہیں تو آپ اپنا ڈیجیٹل کارڈ بنائیں اس میں پیسے ایڈ کریں اور اپنی شوپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ڈیجیٹل کارڈ کیسے بنانا اس پر میں نے آرڈی ویڈیو بنا رکھی ہے اسی ویڈیو کی ڈسکریشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ڈیجیٹل کارڈ کیسے بنانا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے تو امید ہے کہ تمام بھائیوں کوئی انفرمیشن سمجھ آگے ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ